اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة البقرہ رقو نمبر چودہ کے ساتھ لفظی تجمع اور مختصر خلاصے کے ساتھ حاضر ہیں اللہ مشرح صدورنا للقرآن اے اللہ قرآن کے لئے ہمارے سینوں کو کھول دے وقالت اليہود اور کہا عیسائیوں نے لیست النصارہ نہیں ہے عیسائی علاشین کسی چیز پر وقالت النصارہ اور کہا عیسائیوں نے لیست نہیں ہیں اليہود و جہودی علاشین کسی چیز پر وہم یطلون الكتاب حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کذالک اسی طرح قولا کہا اللہ دین ان لوگوں نے جو لا نہیں یعلمونا جانتے مثلا ماند قولہم ان کی بات کے فاللہ تو اللہ تعالی یحکم و فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان جومہ دن القیامت قیامت کے فی ما جس میں کانو ہیں وہ فی ہی جس میں اختلفوں اختلاف کرتے ومن اظلمو اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس سے جس نے مانعا روکا مساجد اللہ اللہ کی مساجد سے انیز کرا یہ کہ ذکر کیا جائے فیہا اس میں اسم ہو نام اس کا واسعا اور کوشش کی فی خرابیہا اس کو ویران کرنے کی اس کو خراب کرنے کی اولئے کا یہی لوگ ما کانا لہم نہیں ہے ان کے لئے اید قلوہا یہ کہ وہ داخل ہوں اس میں اللہ مگر خوائفین خوف کھاتے ہوئے ڈرتے ہوئے لہم ان کے لئے فی الدنیا دنیا میں خید یون رسوائی ہے والہم اور ان کے لئے فی الاخرتی آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے وللہ المشرق اور اللہ کے لئے مشرق ہے والمغرب اور مغرب فعینما جس طرف تم تولو مو کرو گے فسما تو اسی جگہ وجہ اللہ اللہ تعالی کا چہرہ پاؤ گے ان اللہ بشک اللہ تعالی واسعون وسیح علیم جاننے والے ہیں و اور قالو کہا انہوں نے اتخذہ بنائی ہے اللہ تعالی نے والدن کوئی اولاد سبحانہ پاک اللہ تعالی بلکہ اسی کا ہے ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں کل اللہ کانیتون سب کے سب اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں بدیو السماوات ایجاد کرنے والا آسمان کو والارض اور زمین کو وَإِذَا اور جب قضاء وہ فیصلہ کر لیتا ہے امرن کسی کام کا فَإِنَّمَا تو بِشَكْ يَقُولُو وہ کہتا ہے لَهُ اس کو کُن ہو جا فَيَقُونُو تو وہ ہو جاتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَا اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں یعلمونا جانتے لولا کیوں نہیں یقلمنا کلام کرتا ہم سے اللہ واللہ تعالیٰ او تأتینا یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیت کوئی نشانی تذالکہ اسی طرح قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے مثلا ماند قولیہم ان کی بات کے تشابہت مشابہ ہو گئے قلوبہم ان کے دل قَدْ بَيْجَنَّا تَحْقِقِ بَيَانَ کر دی ہم نے الْآیَاتِ نِشَانِيَا لِقَوْمٍ ایسی قوم کے لئے جو قنون بوجھے گئے رکھتے ہیں انہا بے شک ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو بلا حق کی حق کے ساتھ بشیراً بشارہ دینے والا وَنَظِيراً اور رانے والا وَلَا تُسْعَلُو اور نہیں آپ سے پوچھا جائے گا ان سے اصحابی والے ارجحیم آگ والے جہنم والے وَلَا تَرْزَا اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے ان کا آپ سے الْيَهُودُ يَهُودِ وَلَا نَصَارَا اور نَصَارَا حتی جہاں تک تتبیعہ آپ پیروی کریں ملتہم ان کی ملت کی ان کے مذہب کی قُلْ آپ کہہ دیجئے اِنَّا بَيْشَكُ حُدَ اللَّهِ ہدایت اللہ تعالیٰ کی وَلْهُدَا وہی ہدایت ہے وَلَا اِن اتَّبَاتَا الْبَتَا اگر اتَّبَاتَا آپ پیروی کریں گے اَهْوَا اَهُمْ خَيْشَاتَ ان کی بَادَا بَاد اللَّذِي جَوْكَ جَا اَقَا مِنَ الْعَلْمُ آگے آپ کے پاس علم مالکہ نہیں ہے تیرے لئے من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مِنْ وَلِجِنْ کوئی دوست وَلَا نَصِیرًا اور نہ کوئی مددگار اللَّذِينَ جُو لُوگ آتَيْنَا ہم دی ہم نے ان کو الْكِتَابَا کِتَابَ جَتْلُونَهُ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کو حق جیسا کہ حق ہے تلاوت ہی اس کی تلاوت کرنے کا اُلَا اِكَا یہی لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بہی اس پر وَمَن اور جو کوئی یقفر کفر کرے گا بہی اس کا فَا اُلَا اِكَا پس وہی لوگ ہم وہ الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں اب آجائیے ان آیات کے خلاصے کی طرف مفہوم کی طرف اس رکوع میں ان آیات میں رکوع نبر چودہ میں جو ہے نا اللہ تعالی بیان فرمارے ہیں کہ عبادت گاہی یا اقتدار جو ہے صالحین کے سپرد کرنا یعنی اقتدار جو ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیں جو اس کا تحفظ کر سکے ان کی حفاظت کر سکے اس کو چلا سکے اس قسم کے ظالم لوگوں کے قبضہ اقتدار میں نہ ہو اور یہ ان کے متولی نہ ہوں ہونا یہ چاہیے کہ اقتدار یا مساجد جو ہیں خدا پرست اور خدا ترس لوگوں کے ہاتھ میں ہوں اقتدار ہو وہی عبادت گاہوں کے متولی رہیں تاکہ یہ شریر لوگ اگر وہاں جائیں بھی تو انہیں خوف ہو کہ شرارت کریں گے تو سزا پائیں گے سزا کا خوف ہو انہیں دوسرا جو ہے پوائنٹ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات جو ہے وسیع ہے یعنی اللہ تعالی محدود تنگ دل تنگ نظر اور تنگ دست نہیں ہے جیسا کہ تم لوگوں نے اپنے اوپر یعنی کہ کیاست کر کے اسے سمجھ رکھا ہے بلکہ اللہ تعالی کی بلکہ اس کی خدای بھی وسیع ہے اور اس کا زاویہ نظر اور دہرہ فیض بھی وسیع ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ کہاں کس وقت کس نیت سے اس کو یاد کر رہا ہے اور چیز یہ بتائی گئی ہے کہ یعنی دوسری نشانیوں کا نمائیہ ترین نشانی یعنی کہ وہ موجزات مانگتے تھے نشانیاں مانگتے تھے کہ یہ پیغمبر سچ ہے تو یہ پھر کوئی نشانی لے آئے تو اللہ تعالی فرما رہی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی شخصیت ہے آپ کے نبوہ سے پہلے کے حالات اور اس قوم اور ملک کے حالات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور وہ حالات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی اور چالیس برس زندگی بسر کی اور پھر وہ عظیم شان کا نامہ جو نبی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا یہ سب کچھ ایک ایسی روشہ نشانیاں ہیں جس کے بعد کسی اور نشانی کی ضرورت نہیں رہتی کوئی حاجت نہیں رہتی صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين